تو راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک سرکاریں جو ہیں گٹ بندن کی ہل رہی ہیں بہت تیز تیز ہل رہی ہیں کسی بھی وقت گر سکتی ہیں ایک تو ہریانہ کی کھٹر سرکار ہے جو جے جے پی کے ودایق ہیں وہ بار بار دشن چوٹالہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین سرک چکی ہے کرشی قانونوں کے چلتے یہ سمرتن جو ہے ہمیں بہت بھاری پڑھنے والا ہے اب وہ آگے مدہ اٹھا بھی رہا ہے گٹ بندن کے اندر کب ہل جائے گی سرکار نہیں پتا چلے گا لیکن سب سے بڑا دھماکہ جو ہو رہا ہے جو کسی کو نہیں دکھ رہا وہ بیہار میں ہو رہا ہے بیہار میں بیجے پی کی سرکار جو گٹ بندن کی چل رہی ہے نتیش کمار صاحب کے ساتھ وہ کبھی بھی گر سکتی ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے دو بیساکھیوں کے سارے وہ سرکار چل رہی ہے دو بیساکھیوں ہیں دو پولٹیکل پارٹی بیہار سرکار میں جی ڈی 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 ڈ اور جو بی جے پی ہے اس کے گٹ بندن کی سیٹیں مجورٹی مارک سے کم ہیں آٹھ ودایق جو ہیں چار چار الگ الگ داگ نیتک دل سے ہیں چار ودایق ہیں سمرتن جو دے رہا ہے وی آئی پی کر کے ایک پارٹی ہے وہاں پر اور دوسری پولٹیکل پارٹی ہے ہم جیتن رام مانجی جی کی جو پور مکمنٹری بھی ہیں بیہار کے اور نتیش کمار کے پرانے دوستوں میں سے بھی تھے پھر دشمنی اتنی بڑی کہ سب نے دیکھا سب نے پڑا اس کے بعد سب جانتے ہیں یہ چار چار ودایق دونوں رائی نیتک دل کے سمرتن دیتے ہیں انڈی اے کی سرکار کو بیہار میں اور انہی کو دونوں کو بیساکھیاں کہا جاتا ہے یہ بیساکھیاں اب ہل رہی ہیں اور اس سے پرشانی بی جے پی کی سرکار کو بیہار میں ہو رہی ہے پہلے میں پتا جاتا ہوں آپ کو کہ کیا وہاں کا سمیقرن ہے بیہار کی ویدان سبہ کا اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت بیہار میں سرکار گر جائے گی اور ان کی سرکار اب وہاں بندہ ناممکن ہو چکا ہے لیکن پہلے سمیقرن دیکھ لیتے ہیں کہ بیہار ویدان سبہ میں کتنی سیٹس ہیں بیہار ویدان سبہ میں دو سو تر تالیس کانسٹوینسیز کے سیٹس ہیں اور وہاں سے ویدائک چنکے دو سو تر تالیس آتا ہے دو سو تر تالیس ویدائکوں کی ویدان سبہ کے اندر مجورٹی مارک اس کا پورا آدھا کر دیجئے اور ایک بڑھا دیجئے وہ ہوتا ہے تو جو مجورٹی مارک ہے وہ دو سو بائیس کا ہے دو سو بائیس ہے ایک سو بائیس کا ایک سو بائیس ویدائک جس کے پاس ہوں گے سمرتن میں اس کی سرکار بنے گی بھارتی جنتہ پارٹی NDA کے پاس آپ جانتا ہے کتنے ویدائک ہیں NDA کے گڑوندن میں ایک سو پچیس ویدائک ہیں جس میں بھارتی جنتہ پارٹی اور جی ڈی او کی ویدائکوں کی اگر آپ گنتی کریں گے تو وہ بندے ہیں جا کے ایک سو اٹھارہ مطلب مجورٹی مارک سے چار ویدائک کم آٹھ ویدائک دو پولٹیکل پارٹی سے آتے ہیں ایک ہے ہم اور ایک ہے وی آئی پی ہم کے جتن رام مان جی کے بیان سن لیجئے اور پھر مکہ منتری نتیش کمار کا بیان جس پر پلٹوار کیا ہے گریراج سنگ صاحب نے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بیہار میں کبھی بھی سواہا ہونے والا ہے کس کا انڈی اے کی سرکار کا جتن رام مان جی بہت غصے میں ہیں نتیب آبو بھی غصے میں ہیں پر وہ غصہ اتنا دکھاتے نہیں ہیں اپنا جتن ہے جتن رام مان جی نے کھل کے بول دیا ہے جتن رام مان جی کے چار ویدائک اگر گھڑ بندن سے باہر ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا انڈی اے کی سنکھیا بل انڈی اے کا ہو جائے گا ایک سو پچیس میں سے چار کم ایک سو اکیس مطلب سرکار گر گئی اتنے سے کیوں پر ہی میں کہا رہا ہوں نا بیساکیاں ہل رہی ہیں جتن رام مان جی نے کہا جاگرن نچھاپا بیہار میں پھوٹا جتن رام مان جی کا سیاسی بم انڈی اے میں سی اے نتیش کے قلاف سازش تیجسوی راجے کے بھوشے جتن رام مان جی نے کہا ہے کہ انڈی اے میں بھاجپا جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں مکہ مندرین نتیش کمار کے قلاف اور یہ بھی کہا ہے کہ تیجسوی یادف جو ہے وہ بیہار کا بھوشے ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے کچھ باتیں کہہ چکے ہیں جتن رام مان جی جس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کسی بھی پل بی جے پی ریسٹ ان پیس ان بیہار ہو جائے گی آگے سن لیجئے بیہار انڈی اے میں سب کچھ ٹھیک نہیں دکھ رہا ہے ہم کے ادھگ رہی ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے تیجسوی یادف کو بیہار کا بھوشے ہی بتایا ہے اصل میں دو ٹویٹس کی ہیں جتن رام مان جی صاحب نے نتیش کمار صاحب نے بھی اس پر بولا ہے اور ان کے پلٹوار بھی بی جے پی نے کیا ہے وہ بھی سن لیجئے گا تاکہ آپ پوری طرح سے آشبست ہو جائیں کہ سرکار بی جے پی کی وہاں بچے گی نہیں کھٹر سرکار تو کبھی بھی جا سکتی ہے کھٹر صاحب کو تو رکنے بھی نہیں دیا کہ سانوں نے تو وہ تو ہے ہی بات جتن رام مان جی صاحب کا ایک ٹویٹ دس جنوری دو ہزار اکیس کا دو دن پہلے کا پرسوں کا صبح ساڑھے گیارہ بجے راج نیتی میں گڑ بندن دھرم کو نبھانا اگر سیکھنا ہے تو نتیش کمار جی سے سیکھا جا سکتا ہے یہ کون کیا راج جتن رام مان جی گڑ بندن میں شامل دل کے انترک ویرود اور سادشوں کے باوجود بھی یہ بی جے پی کی طرح اشارہ ہے گڑ بندن میں شامل دل کے انترک ویرود اور سادشوں کے باوجود بھی ان کا سہیوک کرنا نتیش جی کو رائنیتک طور پر اور مہان بناتا ہے نتیش کمار کے جذبے کو مان جی کا سلام یہ تانہ ہے تنز ہے اس لیے سروبرو کرانا ہے یہ آپ سب سمجھ سکتا ہے کیا ہے لیکن یاد رکھیے گا یہ وہ ویکتی کہہ رہا ہے جس کے دم پہ بیہار کی سرکار بی جے پی کی ٹکی ہوئی ہے انہوں نے اپنے چار ودایق ہٹائے اور بیہار میں بھاجپا کی سرکار سواہا جاگرن اور اس سے پہلے تو یہ بھی بی جے پی کے آر جی ڈی کے کئی ودایق کہہ چکے ہیں کہ پچیس سے تیس ودایق جو ہیں جی ڈی ہو کے وہ سمپرک میں ہیں آر جی ڈی کے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو جو چاہے کہنا آپ مجھے لیکن اسنتوش پچیس سے تیس ہیں جو جی ڈی ہو کا دھامن چھوڑ کے اور وہ آ سکتے ہیں کہاں آر جی ڈی میں اچھا جی ڈی ہو کے ودایق سنکھیا جو ہے چاریس کے آس پاس ہے اور اتنے اگر تیس ہے تو دو تیہائی بہومت سو تیہائی سے اوپر سنکھیا چلے جاتی ہے اگر وہ پلٹی ماریں گے اگر وہ کسی اور پارٹی کو جوئن بھی کریں گے تو ودایق دل اس میں مرج ہو جائے گا ان کی خدا صدہ نہیں جائے گی مطلب بیہار میں چناؤ نہیں ہوں گے اپنے آپ ہی سرکار گرکی اور دوسرکار بن جائے گی یہ آپ دیکھ لیجئے گا میں اس ویڈیو کو دوبارہ اس وقت آپ کو دکھا دوں گا جاگرن نے ہم کی طرف سے لکھا ہے ہم مطلب عجیتن رام مانچی کی طرف سے کہ انڈی ایک کچھ دلوں نے چناؤ کے دوران چھوڑا گھوپا دوران گھوپا کھنجر 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 اس لیے کہا کر رہا ہے اس مدعہ پرتگریہ دیتا ہے ہم کے پروکٹر دانش رزوان نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈی ایک کچھ آجنے تک دلوں نے بدان سبا چناؤ کے دوران پیٹ میں کھنجر گھوپنے کا کام کیا تھا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی ہے مطلب یہ تھا کہ سب کو بڑا چل گیا کہ بی جے پی نے کھڑا کیا تھا چراک پاسوان کو چراک پاسوان پر کوئی کاروائی کیوں نہیں کیا یہ سب سے بڑا وہاں سوال چل رہا ہے جو گھٹک دنوں کو توڑ رہا ہے پوری طرح سے ان کو اب جو نتیش کمار صاحب کا بیان آیا تھا وہ بھی ہنگامہ کھڑا کر گیا تھا نتیش کمار صاحب نے ابھی دو تین دن پہلے یہ بیان دیا جس کو نبارت ٹائمز نے بھی چھاپا آج تک نے بھی چھاپا نتیش بولے چناؤں کے دوران پتہ ہی نہیں چلا کون دوست ہے کون بھرو دھی آج تک نے لکھا رائعین تک گلیاروں میں اس بات کو لے کر اٹھکا دن لگائی جا رہی ہے کہ نتیش کمار کا یہ بیان سہیو کی دل نتیش کمار کا اشاروں میں بی جے پی پر حمدہ دوست کون ہے اور دشمن کون پتہ نہیں چلا یہ آج تک نے چھاپا ہے اس پر انہوں نے پلٹوار کس نے کیا دیکھ یہ چور کی داڑی میں تنکا کسے کہتے ہیں یا اڑتا تیر لے جانا اپنے اوپر کون کہلاتا ہے اس کے سب سے بڑی اگزامپل اور سب سے بڑا ادھارن کون ہے گری راج سنگھ بھارتی جنتہ پارٹی کہ سب سے بڑا بولے نیتہ اور سب سے بڑا بولے منتری جن کو پاکستان کا ایمبیزر کہا جانے لگا تھا کیونکہ یہ ہر کسی کو پاکستان جانے بھی نہیں کی دھمکی دیتے تھے گری راج سنگھ بسے شاید جانوروں کے منتری ہے پشو پالن اس طرح کچھ اب کیا بے بھاگ یہ نہیں پتا مجھے پہلے تو یہ ہی تھے نتیش کے بیان پر گری راج کا پلٹوار کہا ہمارے لیے گڑ بندن کا مطلب دوستی ہے دشمن ہی نہیں مطلب آپ نے پرمانت کر دیا کہ آپ کی اوپر ہی نتیش کمار نے یہ بولا تھا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون پتا نہیں چلا اور ایک اور بیان نے انگامہ کھڑا کیا تھا نتیش کمار صاحب نے ابھی اٹھائی دسمبر دوہزار بیس کو مطلب ایک مہینہ بھی نہیں ہوا بارہ تیرہ دن ہوئے ہیں بیان دیا تھا جس کو انڈیا لٹ کوم نے چھاپا تھا بیہار پولٹیکس مکہ منتری نتیش کا بڑا ویان بی جے پی جسے چاہے بنا دے بیہار کا سی ایم اب مجھے نہیں رہنا اب مجھے نہیں رہنا کا کیا مطلب ہے مطلب یہ صاف ہے کہ اب پہلے تو رہنا تھا اب مجھے آپ کے ساتھ ہی نہیں رہنا ہے یہ ساری کی ساری باتیں درشاتی ہیں کہ بی ساکھیوں کے سہارے بھارتی جنتہ پارٹی کی بیہار کی سرکار وہ بی ساکھیوں ہل رہی ہیں جیسے ہی بی ساکھیوں گریں گی سرکار خود بھی گر جائے گی جس کرسی پہ بی جے پی کی سرکار اور نتیش کمار بیٹھے ہیں اس کے چاروں پیر ہل رہے ہیں اور وہ چاروں پائے جو ہل رہے ہیں وہ سیدھے سیدھے سنکیت دے رہے ہیں بڑے پریورتن کا اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ دھاندلی سے ستہ تو حاصل کر سکتے ہو پر اس کو بچانا بہت مشکل ہے کیونکہ جن مانس کو توڑ کر جب آپ ستہ حاصل کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ وہ پاپ کرتے ہو جس کا کوئی پہشت آپ نہیں ہوتا جس کا کوئی پراشت نہیں ہوتا آنے والے سمجھے میں آپ کے ہی سہیوگی آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں اور سرکاریں آپ کے ہی کرشی قانونوں کو رد نہ کرنے کی وجہ سے بیان تک نہیں دینے دینا ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے لوگوں کو بتائیے جو کہتے ہیں کہ مہاراج میں سرکار گر جائے گی راجستان میں سرکار گر جائے گی ارے بھائی بی جے پی ہریانہ اور بیہار میں سرکار نہیں بچا پا رہی اور گودی میڈیا آپ کو سنا رہا ہے کہیں اور کے قصے تو یہ عجیب چیز ہے کہ گودی میڈیا ہمیں دشا سے بھٹکاتا رہتا ہے ہم بھٹکتے رہتا ہے یہ جو ویڈیو اس کو لائک کیجئے گا اور ساتھ میں میرے چانل ابباس حفیظ کو سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن بھی دبائیے کبھی کبھی میں جب ویڈیوز ڈالتا ہوں تو اس کو ساجہ کرتے رہا کیجئے تاکہ آواز آگے جاتی جائے آپ لوگ کی بنائیے آواز اٹھائیے لوگ تنتر میں جس سادھن کا استعمال کر سکتے ہیں کیجئے پر لوگ تنتر کو بچائیے ضرور اپنے بھوشے کے لیے جائے ہن جائے بھارت